کہے ہی نہیں کہ کون تھا یہ کیوں مرا اور کس نے مرا یہ بتانا تو ضروری ہے اور پھر لکھیں دوسرا نظیر اپاسی کے قاتل دوننے کی ضرورت تو نہیں ہے ریاست نے قتل کروایا جو مورا استعمال ہوا جس نے قتل کیا اسے ٹی وی پر ریٹ کر کہا کہ میں نے مارا اسے کون نے ہم میں سے جس نے اس قاتل سے پوچھا کہ اوہی صاحب کرو ہمارے چاہے برگیڈیر امتیاز اسے ٹی وی پہ میں نے خود سنا خود سنا میں نے جیو ٹی وی پہ اس نے خود کہا میں نے مارا اسے قتل اور ہم اتنے انقلابی ہیں کہ قاتل خود کہتا ہے میں نے مارا ہم کچھ بھی نہیں چاہتا ہم درخواست دیتے ہیں جج کو اور یہ جج جنہوں نے عدالتوں کے میں بے شمار اور بھی قتل کیے اس نے کہا تھا عبدالقلام آزاد نے کہ میدان جنگ کے علاوہ اگر سب سے زیادہ انسانیت کے قتلیان ہوئے تو ان ججوں نے کیا ان عدالتوں نے جو فیسکل آدھو کراچی میں دیکھ مدالت میں رجیش ہو رہا تھا اس لیے اس کا قاتل زندہ ہے اس سے ہم نہیں پوچھ سکی ہیں بہت انقلابی ہیں مشکلتے تھے بہت چیزیں ہمیں آتی ہیں بہت نمبر لمبے لکچے دار جنگ کے لکچر لمبے دے جا سکتے ہیں جام گیارہ سال جیل میں را جیل سے نکلا الیکشن لڑا ساڑے تین سو وڈ لیئے پھر پیپلز پارٹی میں جاگے قائم علی شاہ یلکس کے ساتھ ہو ایڈوائیزر کیوں؟ یہ مایوسی کی یہ خوف نام شکل ہے کہ جب لوگ بہت ایمانداری سے سٹرگل کر کے آگے جاتے ہیں جب انہیں راستے نہیں ملتے وہ ریچیٹ ہوتے ہیں وہ ریچیٹ ہو کے اس جگہ بھی جاتے ہیں کہ سارا انقلابی ہیں من برد انقلاب میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک مایوسی کیا کچھ جاتا ہے اس پر ناظر میں یہ سمیتا ہوں کہ نظیر عباسی کے قاتل آج بھی زندہ ہیں اور ان قاتلوں سے حساب ہم نے نئے لیا ہم جانتے ہیں ہم ان کو عدالتوں سے سزا نہیں ہم جانتے ہیں کہ بوجیوں کو مارنا اس ملک میں آسان بات نہیں ہے لیکن ہم عوام کی عدالت لگا گئے وہاں سے تو سزا کا فائد وہ ہم نہیں کرتے اور ایسی دنیا کی کوئی انقلابی پارٹیوں کی مجھے آئے تک نہیں سمجھ میں آئے کہ پی ڈی پی اے پیپلز ڈیموگرنٹی پارٹی اف افغانستان کے کابل شہر کے سیکرٹری جنرل کو حکومت کے لوگوں نے گولی مار دی تھی پندرہ دن کے بعد وانترہ کے ایک ہم انیس سو پچپن سے کابلز پارٹی پر کپ اوبادی لگی تھی ٹیورڈ 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 سے لے کے آج تک ہم قربانیاں دے رہیں حاسیاں جیلیں تباہی اور بربادی اور پھر اینڈ آف دی دے جب ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہی تنی قربانیوں کے بعد بھی ہم کھڑے کام پہ اور پھر ہم کر کیا رہے ہیں اس خطے کے مجموعی کیا سوچتے ہیں اللہ عنہ تجزیہ میں ہم اپنا کردار کے عدا کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں یہ سمیسہ ہوں کہ نظیر عباسی کی برسی کے دن میں نہیں سمیسہ کہ ہم عید کریں کہ ہم وفادار رہیں گے وفاداری عمل میں ثابت ہوتی ہے لفظوں اور آتوں کھڑا کرنا سے وفاداری حصابت نہیں اور نہ کبھی ہوئی ہیں اور نہ انقلابیوں میں دنیا میں انہوں نے عملی طور پیچی کی دیکھ لیں کاسٹوں دیکھ لیں ماؤں دیکھ لیں جو انقلاب کی علامت ہیں دنیا میں ان لوگوں نے اپنے قول اور عمل کو عمل میں ثابت کیا ہے تو نظیر عباسی کو خراج صرف آج یہ ہے صرف ایک خراج ہے اور اس کے ادران کا بھی تقاظہ ہے کہ ہم سب مل کر اس خطے کے اندر بسنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان کو منظم کریں ارگنائز کریں ان کی رب وری اور ذہنوائی کریں اور صرف طاقت محنت کے شوام ہوتے ہیں اور محنت کے شوام اپنی ازادی لینا چاہے انقلاب برد پاکر بانچائیں دنیا بھی کوئی طاقت ہوں جتنی بھی ظالم اور جابر ہو اور پاکستان جیسی ظالم اور جابر ریاست کے کارے کے لیے ایک ہی طاقت ہے وہ محنت کے شوام ہوتا اور یہی محنت کے شوام ہوتا اور پھر ایک اور بات میں تھوڑی سا جو کہہ کے میں آپ سے اجاز ہوں گا میں مہت سری باتیں میں زیادہ ٹرائم لے گیا کہ یہ جو ریاست ہے اس شکل میں اس ریاستوں کو قائم نہیں رہنا چاہیے پھر یا تو یہ ریاست بدلے اگر یہ نہیں بدلتی تو بھی رسل توڑ دیا جائے اس ریاست کی اپ کوئی نجاز نہیں ہے جس ریاست میں روجان جمالی میں چھے ہو کی وہ زندہ تفن کر دیا جائے جس ریاست میں سیال پورٹ میں پندرہ سولہ سال کے دو نوجوان بجوں کو لاتھیوں سے مار دیا جائے قدل کر دیا جائے یہ ریاست ہے اس شکل کی یہ ریاست نہیں چاہیے اور پھر وہ پی ایچ ڈی حبید جالب بلوچ اخبار پر اسٹال پورٹ اس کو گولی مار دی جائے کوئیٹا کے شہر میں یہ ریاست ہے تمام لوگستان کے نوجوانوں کو بڑے لکھے اور سوچنے والے لوگ کو قدل کر دیا جائے یہ ریاست ہے ان کو زندہ جلا دیا جائے یہ ریاست ہے تو اس شکل کی اس ریاست کو پتلوڑ دینا چاہیے اس ریاست کی اس قصے میں اب کو جاج موجود نہیں ہے کہ دامن ایمی چاک یا دامن ایزنا چاک کہ آج یا پھر میں نہیں ہوں یا تیرا گریبانہ ہی ہے اس بنیاد پر آگے چلے گے کیونکہ یہ گزار کیومیٹر کا سبر کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے اس پہلے قدم کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا سوچنا شروع کریں اس پر پر اس لیے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے صرف سجی رہیں پانے کے لیے ساری دنیا ہے اس کے سوا حل کوئی نہیں ایک لڑائی عوام کی لڑائی انفرادی لائیاں ختم کر کے ایک لکی کی انقلابی عمل کے طرح اور پھر یہ کیسا اکسے دو دیش جس میں پوریر جس میں ہاری جس میں کیسان بیل اور کولی برابری کی بنیاد پر اس سماج کا حصہ ہے تو اس سے دو دیش پر سب کو قبول ہے ادربائیس کشمیر کے بیچ میں مجھے بائیس ہی اجازت نہیں اور ان کے قومی مفادات اچکے ہوئے ہیں ایسی ریاست مزید چلنے کی اجازت نہیں مزید چلنے کی 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 موسیقی